کیا غسل جنابت کو مؤخر کیا جا سکتا ہے ڈیلے کیا جا سکتا ہے یا فوراں ہی غسل کرنا واجب ہے اس میں بھی پبلیگ میں مشہور ہے اور وہ ایک حدیث کی وجہ سے مسکونسیپشن آگئی بارل میں نے اس کو جب دکت نظر سے دیکھا تو یہ مجھے بھی بالکل جلی روایت یہ لگتی ہے اور میں درائیتن بھی سے ثابت کروں گا کہ یہ روایت بخاری و مسلم کے ہی خلاف ہے بارل میں روایت بیان کر دیتا ہوں سیدنالی راوی ہے اس کے کہ جس گھر میں کتہ تصویر یا جنبی شخص ان تینوں میں سے کوئی ہو تو رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے لیکن بخاری میں الفاظ کیا ہیں اس میں دو چیزوں کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتہ اور تصویر یا کوئی مورت وغیرہ ہو وہاں پر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جنبی شخص کا ذکر وہاں پر نہیں ہے میں پانچ حدیث اس کونٹیکس میں بیان کروں گا وہ پانچ حدیثیں سن لیں پہلی حدیث بخاری میں دو سو اٹھاسی مسلم میں سات سو اور مشکات میں چار سو ترپن اب معیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرماتے کھانا کھانے کا یا سونے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیا کر یعنی آپ کھانا کھانے سے پہلے وضو کر لیتے یا اگر آپ کا جنبی حالت میں ہی سونا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما کے سو جائے کر دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث بخاری میں دو سو پچاسی مسلم میں آٹھ سو چوبیس مشکات میں چار سو اکاون سیدنا ابو بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بزار میں سفر کر رہا تھا میں گھر سے نکلا اور بزار میں سے گزر رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور پیار محبت کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے چلنا شروع تو آپ کہتے ہیں میں جنوبی تھا مجھ پر غسل فرض تھا تو ایک جگہ جا کر ہم بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے باتیں فرمانے لگے تو میں چھکے سے پیچھے سے کھسر گیا اور جا کے غسل کیا اور واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشت مومن تو کبھی نپاک ہوتا ہی نہیں ہے یعنی یہ جو غسل کا فرض ہونا ہی یہ کوئی نپاکی تو نہیں ہے یہ ایک حکمی نجازت ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے بخاری میں دو سو نوے مسلم میں سات سو چار اور مشکات میں چار سو باون امہ آئیشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجل نوی کے ہجرے کی اس کھڑکی میں سے مجھے کہا کہ میری چٹائی مجھے پکڑا دو تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو نپاک ہوں میں حالت حیض میں ہوں تو آپ نے فرمایا آئیشہ حیض کو تیری ہاتھوں میں گز گیا پکڑا مجھے چٹائی تو یعنی اور جو کہ حالت حیض میں بھی ہے اس کو بھی آپ کہہ رہے ہیں نپاک نہیں ہے تو یہ حکمی نجازت ہے تیسی عدیث صحیح مسلم میں سات سو سات مشکات میں چار سو چپن نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرے اور پھر دوبارہ قائم کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پہلے ایک دفعہ بزو کر لیں یعنی غسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بھی یہ بات ظاہر ہوئی کہ غسل فوراں کرنے کی ضرورت نہیں ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم میں سانسو آٹھ اور مشکات میں چار سو پچپن انیس ابن مالی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی غسل کے ساتھ اپنی ساری بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق فرما لیا کرتے تھے ایک رات کے اندر غسل ایک دفعی کرتے تھے اور یہ پانچویں حدیث میری فیورٹ حدیث الحمدللہ یہ دین کی آسانی کے اوپر ایک بہترین حدیث ہے سنن بی دعود میں دو سو چھبیس سنن نسائی میں دو سو تئیس اور دو سو چوبیس سنن ابن ماجہ میں تیرہ سو چون مشکات میں بارہ سو تریسٹھ سیدونا غدیف بن حارس کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے ارز کی کہ اممہ جان یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت جو ہے وہ رات کے شروع کے حصے میں کرتے تھے یا آخری پہر اٹھ کر کیا کرتے تھے جب آپ تحجد کے لیے اٹھتے تھے تو امم عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تو رات کے اول حصے میں ہی غسل فرما لیا کرتے تھے جب جنبی ہوتے تھے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کو مؤخر کر دیتے تھے رات کے آخری پہر تک اس وقت اٹھ کر غسل فرمایا کرتے تھے تو سیدنا غدیف نے وہی نعرہ بلند کیا اللہ اکبر الحمدللہ اللہ بڑا ہے تمام تعریف اس کے لیے ہے تمام بڑائیاں اس کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی غسط رکھ دیئے دوسرا پہ انہوں نے پوچھا بتائیے اممہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز اشار کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کر پڑھا کرتے تھے انہوں نے کہا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیا کرتے تھے اور کبھی آخری پہر اٹھ کر پڑھا کرتے تھے پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانیاں رہے تھے الحمدللہ پھر اس نے پوچھا اممہ یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کی نفلی نماز تھی تحجد کی یا قیام اللیل کی یا نمازِ وطر اس میں آپ ہنچی آواز کے ساتھ قرات کیا کرتے تھے یا آہستہ آواز کے ساتھ تو آپ نے فرمایا بیٹا کبھی ہنچی آواز سے بھی کر لیتے تھے اور کبھی آہستہ آواز کے ساتھ پھر انہوں نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی بوسط رکھی ہے